بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر رہی ہوں اید نائٹ پیک اگر اسکن بہت زیادہ وائلی ہو رہی ہے ڈلڈل سی فیل ہو رہی ہے روپ نہیں رہا نکھار نہیں رہا خوبصورتی پتہ نہیں کہاں گھوم ہو گئی ہے اگر آپ کو آپ کا چہرہ سیاہ سیاہ سا فیل ہو رہا ہے اور ڈلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اید بھی سر پر آنکھڑی ہے اور اید کے بعد ہے شادیاں کتنے زیادہ مسئلے آنکھڑے ہوئے ہیں بھئی ایک تو گرمی آنکھڑی ہے اور آج کار وائلی چیزیں بھی رمضان کی وجہ سے کھائی جا رہی ہیں اور کچن میں چولے کے آگے کھڑے کھڑے چھہے کا تیل نکل گیا ہے تو عجیب سا چپ چپا سپن ہو رہا ہے اور افتار کے بعد تھوڑی بہت ہوا چل جاتی ہے تو ان دنوں میں ہماری سکن کبھی شدید گرمی اور کبھی تھنڈے موسم کو بھی جھیل رہی ہے نکار تو جاتا ہی جاتا ہے ساتھ میں پگمنٹیشن، پریکلز اور جھائیوں کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو آج میں آپ لوگ کو ساری پرابلمز دور کرنے کا حل بتاؤں گی جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کر چکی ہوں آج کی ریمیڈی بھی اپنے آنکھ میں بہت ہی سمپل اور یونیک ہے آپ لوگوں نے بہت ساری نائٹ ٹریمز تو سنیے ہوں گی لیکن نائٹ پیک پہلی بار سن رہے ہوں گے جی ہاں آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی انہوکی چیز انٹروڈیوز کروانے والی ہوں جس کو آپ لوگوں نے اگر یوز کر لیا تو یقینا نحران ہو جائیں گے اور دوسری ویورز کی طرح انشاءاللہ نیچے کمنٹ سیکشن میں آکر شکریہ کا میسج ضرور لکھ کر جائیں گے کیونکہ آپ کی سکن کا کھوئے ہوا نکھار اور جو گلو ہوتا ہے وہ نہ صرف واپس آئے گا بلکہ آپ کی سکن پہلے سے زیادہ بیوجیفل ڈاثر آنے لگے گی آپ کی سکن بہت زیادہ ساپٹ ہو جائے گی بہت زیادہ بیو ہو جائے گی تو باتوں کو کرتے ہیں پن اور کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ آپ لوگ کو چاہیے کلونجی کلونجی آپ لوگ لیں گے اس کو آپ لوگوں نے گرائنٹر میں گرائنٹ کر لینا ہے گرائنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کسی جار وغیرہ میں شیشے کے محبوس کر کے رکھ لینا ہے اب آپ لوگوں نے اس جار میں سے میں نے ابھی ایک پیالی میں ہی رکھا ہوا ہے آپ لوگ جار میں سٹور کر کے رکھیں گے اور اس میں سے تھوڑی سی کلونجی حضر ضرورت لیں گے جتنی آپ کے فیس پر استعمال ہو جائے اور آپ لوگوں نے لینا ہے دودھ دودھ آپ لوگ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے میری پہلی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ گائے کا راو ملک ہی استعمال کیا جائے کیونکہ راو ملک کے ریزلٹس بہت زیادہ اچھے آتے ہیں راو ملک جو ہوتا ہے اس میں جھائیوں کے لیے جو بینیفٹس ہیں وہ بوائل کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اب کلونجی میں دودھ کو ایٹ کریں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیں گے انسانی سکن کے لیے کلونجی میں جو کمپاؤنٹس پائی جاتے ہیں وہ آم انگریڈین میں روزانہ کی روٹین لائف میں یوز نہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں آف کورس کلونجی او آئی اور کلونجی میں بڑے یونیک قسم کے انٹائی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جو اسکن کو جوان رکھنے میں بہترین قسم کا کرتار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامین اے، سی، اے اور فیٹی ایسٹس انتہائی ایبسوربیل فارم میں پائی جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض جگہ کلونجی کو انتہائی ریچ سورس آف انٹائی آکسیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کے بڑھاپے کو کم کرتا ہے بلکہ آپ کی سکن کو انتہائی اپیئرنس، گلوئنگ، خالدی اور چارمنگ بناتا ہے آپ کی سکن کو ریٹینٹ بنانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے کتنے فوائد حاصل کر پاتے ہیں کچھ دیر کے بعد کلونجی دودھ کو اپنے اندر ایبسورب کر لے گی اور پھر نرم ہو جائے گی اب آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون آف چکندر پوڈر نہیں ہے تو چکندر کو گرائنٹ کر کے اس کا پیسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو کچھ ٹکڑے زافران کے ایٹ کر لیجئے تھوڑا سا مہنگا بلتا ہے لیکن اسکن کے لیے اتنے بہترین طریقے سے کام کرتا ہے کہ نہ ہی پوچھی یہ پیسٹ کے شکل میں آ چکا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مکسی میں ڈال کر گرائنٹ بھی کر سکتے ہیں اب رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے فیس واش کر لینا ہے اگر آپ کی اسکن نارمل ہے یا پیس سنسٹیف ہے آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اس کو اور پھر اس کا مساج سٹارٹ کرنا ہے اس کا مساج بہت زیادہ اچھے سے کریں گے تقریباً 5 منٹ تک مساج کریں گے اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ لوگوں نے اسی مکسچر میں ایک عدد ایوی آن کا کیپسول آٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اس کا مساج پانچ سے ساتھ میں تک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے چیرے کو بلکل بھی نہیں دھونا کسی کوٹن وغیرہ سے اپنے فیس کو کلین کر لینا ہے صبح اچھ کر آپ لوگوں نے فیس واش نہیں کرنا کسی سابون سے اپنے مون کو نہیں دھونا آپ لوگوں نے ایک ٹیومیٹو لینا ہے اور اس پر لیمو کے چند کترے ڈالنے ہیں اور اس سے اچھی طریقے سے اپنے فیس کی کلینزنگ کرنی ہے یہ کلینزنگ خاص طور پر آپ کی جھائیوں کو اور آپ کے ڈارک سپوٹس کو ڈائریکٹ جا کر ہٹ کرے گی اس پیک کو آپ لوگ لوزانہ ہیوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو دو ہفتے میں کنفرم ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور اس پیک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک مل سے لے کر فیمیل تک سبھی یوز کر سکتے ہیں میری پرسنلی خواہش ہے کہ آپ لوگ اس ریمیڈی کو ضرور لازمی ٹرائے کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس سے سیاہ رنگت والے چھائیں والے فکمٹیشن والے بلیک سپورٹس والے ٹیننگ والے سبھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا فرنس اور فیمیلی مشریہ کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا this is me نادیم زمیرد سائننگ آف ایرہ حافظ